ویلکم ٹو نیوز بابا یوٹیوب چلیں جانستو ہم بات کرنے والا ہے اس اس سی ایم ٹی ایس کے بارے میں جانستو اس اس سی ایم ٹی ایس کے اون لائن آفیدن شروع ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کی ہاو ٹو اپلائی اون لائن فارم اس اس سی ایم ٹی ایس جانستو آپ کو فارم کیسے بڑھنا ہے کس پرکار سے ساودانی براتنی ہے اگر آپ نے گلدی کر دی ہے تو آپ کا فارم ریجیکٹ ہو سکتا ہے تو یہی بات کرنے والا ہے کہ آپ کو فارم کیسے بڑھنا ہے پورے کمپلیٹ میں آپ کو پروسس بتانے والا ہوں صرف آپ اس ویڈیو کو لاس طور دیکھیں ویڈیو کو اس کی پناہ کریں تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے اور پہلی بار ویڈیو پر ویزیٹ کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو جنور دبالے اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوئن کر لیں وہاں پر آپ کو گورمنٹ سیلیٹڈ ویبین پرکر کی پیڈیاپ اور نوٹیس آپ کو ملتا ہے جو آپ کے ہر ایکزام کے لئے بہت ایمپورٹینٹ اور مہتبون ہوتا ہے تو آپ پہ بات کریں اس اسی ایمٹیس کے بارے میں تو آپ چلتے ہیں مین ویو سائٹ پر جانس تو یہ اس اسی کی مین ویو سائٹ آپ کو یہاں پر جانا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ نے اس سے پہلے ڈی سی کا یا پھر ڈی سی ایمٹی ایس کا فرم بڑھا تھا یا کوئی بھی ایس ایسی سے ڈیلیٹڈ کوئی بھی آپ نے فرم بڑھا تھا تو آپ کو اس کا یہاں پر ریشٹیس نمبر ڈالنا ہے جو پہ آپ کا ریشٹیس نمبر ہوگا نیچے آپ کو پاسورڈ میں ڈال لینا ہے جو آپ کو پاسورڈ ہوگا جب آپ فرم بڑھتے ہو تو فرم بڑھتے ہو فرم بڑھتے ٹائم آپ کو کمپلیٹ میں ایک ریشٹیس نمبر اور آپ کو پاسورڈ دیا جاتا ہے وہ آپ کو ہمیسے رکھنا پڑتا ہے ایس ایسی نے یہ رولز بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے ایک بار بھی ایس ایسی کا فرم بڑھ لیا ہے تو آپ اسی ریشٹیس نمبر اور پاسورڈ سے دوبارہ کوئی بھی ایس ایسی کے دوبارہ کوئی بھی فرم نکلتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو آپ کو دوبارہ سے نیو ریشٹیسن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہی ہے۔ اگر آپ نے پہلے کوئی بھی ایس ایس ایسی سی جیڈی کا ایس 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 ای ایم ٹی ایس 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 ای یس ایس ای س سی ی ڈ 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 ہوگا آپ یہاں پہ ریشٹیس نمبر ڈال لے اور یہاں پہ نیچے پاسوار ڈال گے یہ کیپچا ہی یہاں پہ نیچے ڈال گے آپ سمیٹ کر سکتے ہو سمیٹ کرنے پر لوگن کرنے پر یعنی آپ کا پورا ڈاٹا کھل جائے گا اس کے بعد اپلائی کے لیے آئے گا پوشٹ اپلائی یعنی اس اسی ایم ٹی ایس اپلائی پر آپ کو کلک کر لینا ہے وہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو جو ہے یہ تھوڑی سی ڈیٹیل مانگے گا کہ آپ کو کچھ چینجنگ کرنا ہے یا نہیی کرنا اگرکatives نہیں کرنا ہے تو آپ کو جو ہے اپنے فارک کو کمپلیٹ سمیٹ کر لینا ہے یہاں پہ آپ کو讓 signature 3 possible Ela تا وہی آپ کو یہاں اپر بس larger v2 hope ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے فارک کو مت کر دینا ہے سمیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں اگر اپنی پیمین بھرا جا رہا ہے آپ کو اس پرکار سے یہاں پہ اپنا آویدن کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی فریشر ہے یعنی پہلے کسی نے بھی اسے سی کا کوئی فرم نہیں ڈالا ہے تو کیسے فرم کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس ریششن نمبر اور پاسورڈ نہیں ہے تو آپ کیسے فرم کو بڑھ سکتے ہیں آپ کو نیچے جانا ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ اپشن دیا ہوا فورگیٹ یو پاسورڈ اس پر آپ کلک کر کے یہاں پر اپنی ایمیل آرڈی ڈال سکتے ہو ایمیل آرڈی ڈالنے کے بعد موبائل آرڈی ڈالنے کے بعد آپ کے ایمیل پر ایک میسیج جائے گا پاسورڈ کا وہ یہاں پہ انٹر کر کے اپنے پاسورڈ سے لوگن کر سکتے ہو آئی ہوپ آپ سمجھ چکے ہیں اب آپ کو فریشر کے لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ فریشر کے لیے کیسے اس فرم کو اپلائی کر سکتے ہو نیو یوزر کے لیے نیچے دیا ہوا اپشن نیو یوزر ریجسٹیشن نو آپ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اس پرکارس ایک انٹر فیس دکھائے دے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ڈیو ہے آدھار کارڈ اگر آدھار کارڈ آپ کے پاس یس کر دینا نہیں ہے تو نو کر دینا یس کر دینا ہے تو یہاں پہ اپنا آدھار نمبر ڈال لینا ہے ویریفائی آدھار نمبر فیر دوبارہ سے فیر ڈال لینا ہے اس کے بعد نیچے یہاں پہ آپ کو ایک آئی ڈی آپ کو چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کے پاس آئی ڈی ہوگی آدھار کارڈ پین کارڈ ووٹر آئی ڈی پاسپورٹ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ یہاں پہ ڈال کے آپ کو نیچے یہاں پر جو ہے اپنا یہ ڈال لینا ہے اگر آپ آدھار کارڈ یس کرتے ہو فیر دوبارہ سے آپ کی آئی ڈی نہیں مانگے گا کیونکہ یہاں سے جو ہے آئی ڈی کا اپسن یہ ختم ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ آدھار نمبر آپ کا ڈال چکا ہوتا ہے اور یہ ہی آپ کے ایک آئی ڈی بھی ہوتی ہے تو اب یہاں پہ کیا کرنا ہے نیچے آپ کو دیکھ لینا اپنا نام آپ کو انٹر کر لینا ہے جو بھی آپ کا ٹینٹ اسٹینڈر کی مارک شیٹ کے کوڑنگ آپ کا نام ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ ڈال لینا ہے پھر ویریفائی آپ کا نام ڈال لینا ہے نیچے آپ کو یہاں پہ اگر آپ کو کچھ چینج نام کرنا ہے تو وہ لکھ سکتے ہو انتہ نہیں آپ اس کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے فادر نیم ڈال لینا ہے پھر ویریفائی اپنا فادر نیم ڈال لینا ہے دوبارہ سے آپ کو نیچے کیا کرنا ہے آپ کو مدر نیم ڈال لینا ہے پھر دوبارہ پھر آپ کو ویریفائی مدر نیم ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ڈیٹ او برڈ ڈال لینی ہے ملوڈ ڈالنے کے بعد آپ کو فیر ویریفائی ڈیٹو برد آپ کو فیر دوبارہ سے ڈال لینی ہے اس کے بعد آپ کو ٹائنتھ اس ٹی ٹنڈڈر کی ایگزامینیشن آپ کو سیلیکٹ کرنا نا ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے دیکھ جائے گا کی آپ کو سی بے چی سے کیا ہو اگر اسٹیٹ بورڈ سے کیا ہو وہ یہاں پہ آپ کو کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو بورڈ کا ایئر آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ چوز کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر بھی آپ کو جو ہے بورڈ سیلیکٹ کر لینا ہے یعنی کی سیم آپ کو بورڈ سیلیکٹ کرنا ہے جو پر سیلیکٹ کروگے وہ یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو رول نمبر یہاں پہ ڈال لینا ہے ویری فائر رول نمبر کر لینا ہے ٹینٹ کا آپ کو یہاں پہ دیان لکھنا ہے کہ آپ کو ٹین کلاس کا رول نمبر یہا पे ڈالنا ہے یہاں पे 10th classroom number, کونminister provision आपको 10th pass किया है वो यहांपर डाल लेना है उसके बाद नीचे भी फिर आपको verify son कर लेना है उसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे आपको gender डाल लेना है male female candidate जो भी है verify कर लेना है उसके बाद आपको یہاں پہ ایمیل آئی ڈال لینی ہے اور ویریفایی ایمیل آئی ڈی آپ کو یہاں پہ ڈال لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو Permanent Address کے لیے یہاں پہ State آپ کو Select کر لینا ہے آپ اترپردیس اترپردیس ہریانے سوریانہ پنجاب سے سو پنجاب اور سورجاجہ رہستان اور جو بھی آپ کا یہاں پہ State پڑھتا ہے وہ یہاں پہ巧agnی کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ Submit کر دینا ہے مشیق سüyor پہکا پہ ویکنے کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو یہاں پر next process جو ہوگا یہاں پر submit کرنے کے بعد آپ کو registration number دن ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ پوشت پری فرینس مانگتا ہے پوشت پری فرینس میں آپ کا جو ہے یہاں پہ نوٹیفکیشن دیا ہوا ہے اگر آپ کو نوٹیفکیشن چاہیے تو آپ فون نوٹیفکیشن ٹیلیگرام گروپ سے بھی لے سکتے ہو یا فیر میں میں ویبسائٹ سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہو پری فرینس میں آپ کو ایبی سی ڈی اس طرح سے آپ کو یہاں پہ پری فرینس ڈال لینی ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو فرم کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کے باس کوئی بھی کوششن چاہیے ڈاؤٹ ہو تو آپ کمینٹ میں جب پتا سکتے ہو ہم آپ کو اتر جوڑ دے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹرگرام فیس بک کو فولو کر سکتے ہو اور ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوئن کر سکتے ہو اگر چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نیگتا پلی چینل کو سسکرائب کر لے کیونکی سرکاری اور پرائیویٹ نوگری کو سمبندیت ہر پڑکاری کی نیوز نوٹیفکیشن ریزلٹ ایڈمیٹ کارز آنسر کی سبھی جو ہے نیوز باب ہمیشہ سو پرسینٹ فیسو نے سٹی کے میں ساتھ سوچنا ہے لے کر آتا ہے اگر ابھی آگے بھی لے کر رہا ترے گئے تو ملتا ہے کوئی ایسی رویس تب تک کے لئے جائیں گے